موموس تو آپ نے بہت کھائی ہوں گے تو یار آؤ آج میں آپ کو اپنے ہاتھ سے موموس بنا کے کھلا ہوں آج میں بنانے والا ہوں موموس تو آؤ میں آج آپ کو اپنے گھر میں اس کی ریسپی بتاتا ہوں تو ہائے گئیز ویلکم ٹو مای فرس بلوگ جس میں میں بنانے والا ہوں موموس اور آپ کو اس کی ریسپی بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں نے جو ہے چکن نکالا اس میں جو ہے مسالی وگر ایڈ کی ہے جس میں تھا لال میرچ اور نمک گرم مسالہ سوکا دنیا اور کالی میرچ پھر میں نے اس کو مکس کیا اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کے ساتھ اب یہ سارا کچھ مکس کر کے میں نے تھوڑا دیر کے لیے اس کو رکھ دیا ہے تو اب میں نے لیا ہے میدہ اور اس میں تھوڑا سارا ڈالا گی اور میدہ کے اندر گی ڈالنے کے بعد پانی ڈال کر اور میں نے اس کو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کے ساتھ اس کو گوند لیا سو فائنلی گائز اس کی ڈو ریڈی ہوگی تھی اب ڈو کو میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا اور اس کے بعد میں نے مثالی بگرہ کار لیے جس میں تھا مطلب پیاز اور ٹماٹر اور مرسو گئرہ تو یہ میں نے جو پیاز ہے یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور جب بھی میں اس کو کار دوں میری آنکھوں سے رو رہے ہیں آنسو آتے ہیں جیسے میں رو رہا ہوں میری ساتھ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی اور اب میں انتظار کر رہا تھا گیس آنٹی کا کہ گیس آنٹی کب آئیں اور گیس آنٹی آ گئی اور پھر گیس آنٹی کی اوپر تبا رکھا اور آئیل ڈالا اور اس کو ساف کر کے سبزیاں میں نے کٹیزی پیاز اور ٹماٹر وہ اوپر ڈالا اور ان کو پکایا پھر جو میں نے لسن اور چکن جو ہے وہ سارا مسالہ مکس کر کے وہ لیٹی چکن رکھا ہوا تھا اس کو بھی اوپر ڈالا اس کو بھی اس کے ساتھ پکایا اب باری تھی اس کو اچھے پکانے کی اور فائنلی میں نے اس کو پکا لیا تھا اچھے سے اب باری تھی موموس کی اور موموس کو شیپ دینے کی تو میں نے سب سے پہلے نیچے میاں دا ڈالا اس کی اوپر ڈو رکھ کے اس کو گول شیپ دی اور موموس بنانے شروع کیے اب پھر یہ چھوٹا سا پیڑا کیا اور اس کو چھوٹی سی روٹی کی شیپ دی اور اس میں جو وہ لیٹی چکن اور سارا طبعے کے اوپر مسالہ رڈ گیا تھا وہ پھر اس کے اندر چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا اس کے اندر سارا مسالہ بڑھ دیا گیا اور موموس کی شیپ بنانی نہیں تھی آرہی تو میں نے سوچا گوگل سے کرتا ہوں پھر میں نے کہا چلو چھوڑو اتنا ٹائم اب کہاں سے آئے گا تو ایسے کھوڑی کر لیتے ہیں چلو پھر موموس کی شیپ بن گئی ہے پھر میں نے یہ محنت کے ساتھ تین موموس ریڈی کیے میں نے کہا اتنے نہیں بنا دے پتہ نہیں کس طرح بنیں گے پہ فسٹم بنا رہا ہوں چلو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو اس لئے میں نے ابھی فائنلی تین ہی بنائے میرے پاس ٹوماتو کا کیچپ اس کے اندر میں نے جو ہے گارلک ایڈ کیا تو اس کو گارلک سوس بنا لی اور فائنلی موموس میرے بن چکے ہیں اب بھورے تو فائنلی آز میں موموس کھاؤں گا بہت مزے کے ہیں یہ اور پھر جو باگی دو بچے تھی اس کی میں نے روٹی بنا لی اور روٹی بنا کر اس کے اوپر پھر میں نے وہ لیٹی چکن وغیرہ اس کے اوپر بھی ڈالا اور کیچپ زیادہ سے ڈالی اور اس کو بھی پراتھا رول بنا کر اس کو بھی میں نے یم یم کر لیا تو فائنلی آپ کے بھائی کا یہ چھوٹا سا بلوگ تھا تو پلیس سبکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ان کو بولے ہمیں موموس بنا کے کھلاو